بطرگار ویڈ پتاب ویدک نے ملاقات کی حافظ عید سے پاکستان میں اس کو لے کر ہنگامہ ہوا ہے سنزد سے لے کر سوڑک تک لیکن ہنگامہ جس ملاقات پر ہے اس ملاقات میں کیا ہوا یہ پوچھا ہم نے ویڈ پتاب ویدک سے دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی حافظ سعید سے ہوئی ہے ملاقات سعید اور ویڈک کی اس ملاقات پر اٹھ رہے ہیں سوال میں نے کہا کہ آپ پہلے تیاری کیجئے ہماری سرکار آپ کو گرفتار کرے گی آئیں گے کیسے سنزد سے لے کر سڑک تک مچا ہے ہنگامہ سوشل میڈیا پر جاری ہوئی اس تصویر کے بعد سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جو حافظ سعید ممبئی حملوں کا گنہگار ہے جو لشکر تیبہ اور جماعت دعویٰ کا مکھیا ہے دنیا بھر کی سرکشہ ایجنسیوں کو جس کی تلاش ہے جس کے سر پر امریکہ کا ساٹھ کروڑ کا انام ہے اس حافظ سعید سے بھارتی پترکار وید پتاب ویدک کیا بات کرنے گئے تھے یوگ گرو بابا رامدیو کے قریبی وید پرتاب ویدک جون مہنے میں پاکستان گئے تھے وید پرتاب ویدک اور بابا رامدیو کی نزدیک کیا ایسی ہے کہ راملیلا میدان میں انشن سے پہلے یوپی سرکار کے چار منتری جب بابا رامدیو کو منانے کیلئے وہاں پر گئے تھے تب اس ملاقات میں وید پرتاب ویدک بھی موجود تھے ویدک کے ساتھ پاکستان گئے باقی لوگ تو لوٹ آئے لیکن ویدک وہیں رک گئے اور دو جولائی کو پاکستان کے لاہور میں حافظ سعید سے ان کی ملاقات ہوئی یہ کوئی بہت پہلے سے آئیو جید پرائیو جید بلکل نہیں تھا ایک ٹیلیویزن چینلن نے مجھے ایک یا کئی ٹیلیویزن چینلز نے ایک جولائی کو مجھے انٹرویو کیا اس میں کئی پرشن اٹھے جن پر میری بات پر تھوڑا ویواد ہوا ان کا کشمیر کے سوال پر آتنگوات کے سوال پر اور ان کا آپ کا رویہ بہت سخت ہے آتنگوات کے سوال پر کشمیر کے سوال پر کیا آپ نے حافظ سعید سے کبھی ملاقات کی من کا کبھی اوسر نہیں ہوا ان کا میں ابھی بات کراتا ہوں ابھی آپ کی ملاقات کراتا ہوں آپ کو کوئی اعتراض ملنے سے من کا نہیں نہیں میں پتھکار ہوں مدر پردیش کے ان دور کے رہنے والے ستر سال کے وید پتا ویدک سمچار ایجنسی بھاشا کے سمپادک رہ چکے ہیں نہ بھارت ٹائمز اخبار سے جوڑے رہے ہیں راج نیتک وشلشک کے طور پر کئی بڑے اخباروں میں وید پتا ویدک کے لیک چھپتے ہیں ویدک کا دعویٰ ہے کہ حافظ سعید سے وہ صرف ایک پتھرکار کے طور پر ملنے گئے تھے پتھرکاروں کا کام کیا ہے سب سے ملنا سب کے موٹیویشنز کو جاننا اس کے لکشوں کو جاننا اس کی دماغی پرکریا کو جاننا پہلی بار اس آدمی سے مل کے مجھے جاننے کا موقع ملا کہ آدمی کیسا ہے یہ کیا سوچتا ہے کیوں اس گلت راستے پر یہ چلا ہے اور آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ میں نے اپنی جانداؤں پہ لگائی کہ جہاں اتنے لوگ بندوق لیے سٹینگن لیے کھڑے ہوئے ہیں میں وہاں پہنچ گیا جاکہ معلوم تو کریں کہ حافظ سعید آدمی کیسا ہے اس کا سوچ کیسا ہے وہ بھارت کے بارے ان کیا سوچتا ہے وید پرطاپ ویدک حافظ سعید سے ان کے بتائے ہوئے پتے پر جب ملنے پہنچے تب وہاں پر پتھانی سوٹ میں بندوق دھاریوں کا پورا حجوم موجود تھا جب میں نواز شریف سے ملا تو اتنی سیکیورٹی میں نے نہیں دیکھی تین تین بیریئر تھے محلے کے اندر گیا میں وہاں کار ہماری دور روک دی گئی وہاں سے دو مشین گندھاری میرے پاس آئے تو مجھے لگا کہ کس لیے آئے مشین گندھاری اب مجھے ملنا تھا میں اترا کار سے وہ دونوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے مجھے ایک گھر کے دالان میں لے گئے وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں تو حجوم ہے بندوق دھاریوں کا کئی لوگ کھڑے ہیں اور کئی لوگ بڑے داڑی والے اور جیسی ویجبھوشا وہ لوگ پہنتے ہیں پہن کے اور میری طرف بندوق کر رہی وہاں میں گیا تو ایک دم بالکل پلاسٹک کی کرسیاں جو شادیوں میں گاؤں میں لگا دی جاتی ہیں وہیسی کرسی لگی ہوئی تھی تو مجھے من میں لگا کہ شاید میرا اپمان کرنے کے لیے یہ ہے یا ان کی بہوستہ یہ سی ہوگی لیکن وہاں بہت سادگی تھی اور میں بیٹھ گیا جا کے پھر انہوں نے کھانے پینے کا سامان رکھا تو میں نے کہا آپ نے روزہ رکھا ہے تو میں کھاؤں گا نہیں یہ میرا نیم ہے پھر میں نے تھوڑا میرا دھیان ادھر گیا ہے دوسری طرف تو کھڑکی کافی بڑی تھی میں سمجھتا ہوں چار ایک فٹ کی کھڑکی ہوگی اس میں سریعے لگے ہوئے تھے اور دو مشین گندھاری وہاں میری طرف انہوں نے بندوق کر رکھی تھی تو میرا سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس سب کی جرورت حافظ سعید اور وید پتا ویدک کے بیچ قریب ستر منٹ تک بات چیت ہوئی ایک کمرے میں ہو رہی اس ملاقات میں ویدک اور حافظ سعید اکیلے نہیں تھے سفید پتھانی سوٹ پہنے اور سر پر ٹوپی لگائے بیٹھے حافظ سعید کے علاوہ وہاں دو شخص اور موجود تھے جن کا چہرہ اس تصویر میں دکھائی نہیں دے رہا ہے اتنا ہی نہیں ان میں سے ایک شخص دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنگوادی حافظ سعید کو بار بار سمائے بتا کر ملاقات ختم کرنے کے لیے کہہ رہا تھا یہ میرے خیال سے ان کے اسسسٹنٹ تھے ایک وہ اسسسٹنٹ ہے ان کی بھی داڑی وغیرہ ہے اور وہ بار بار جیسے ہی میں بولتا تھا تو کچھ نہیں بولتا تھا لیکن حافظ سعید جب بولنے لگتا تھا 20 منٹ پورے ہو گئے تو میں وہ اٹھنے لگتا تھا تو وہ بار بار مجھ سے کہتے تھے نہیں ان سے کہتے تھے حافظ سعید سے کہتے تھے کہ اب اٹھئے 20 منٹ ہو گئے ہیں 25 منٹ ہو گئے ہیں آپ کی وہاں تقریر ہیں وید پرطاب ویدگ کی اس بات سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ملاقات 20 سے 25 منٹ کے لیے ہونی تھی لیکن باتچیت کا سلسلہ لمبا چلا فیدک نے جب ممبئی حملوں کے ساتھ حافظ کے گناہوں کے بارے میں بات کی تو اس نے پلہ جھاڑ لیا بھارت پہ اس نے میرے سامنے آروپ بھی لگایا ان سب آروپوں کو میں نے رد کیا اور میں نے ان پہ کہا کہ آپ پہ اتنی زیادہ آروپ ہیں بھائی آپ ان آروپوں کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں آپ اپنی بھگوان سے اللہ سے آپ دیا مانگتے ہیں حافظ کے نہیں ماننے سے اس کے گناہ کم نہیں ہونے والے اس ملاقات میں پردھان منتری نریندر موڈی کا ذکر بھی ہوا بیت پرطاب بیدگ نے حافظ سے پوچھا کہ موڈی اگر پاکستان آئیں گے تو کیا ان کا ویرود ہوگا تو میں نے کہا کہ کیا موڈی صاحب یہاں آئیں گے تو آپ لوگ ان کے خلاف مجاہرے کریں گے جلسے کریں گے جیسے کہ اٹل بیہر عباش پی جی کہا تھے تو قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی کے مینار پاکستان کو دھویا تھا کہ اس مینار پاکستان پر وہاں اٹل جی کے پاؤں کیوں پڑے تو میں ان کا کہیں ایسا تو نہیں کریں گے آپ تو انہوں کا نہیں ایسا ہم بالکل نہیں کریں گے موڈی جی یہاں آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے سواگت کریں گے اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ موڈی خطرناک نہیں ہیں میں ان کا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ سرسٹھ ارسٹھ سال کے اتحاس میں کیا ہمارے کسی شب اوسر پر کسی پاکستانی پردان منتری کو بلائے گیا ہے پہلی بار موڈی نے احمد کی ہے کہ نواز شریف کو ہمارے ہاں بلائے اور پڑوسی دیشوں کے سارے پردان منتریوں کو بلائے تو بولے یہ تو اس نے بلا کے اپمان کیا میں ان کا اپمان کیسے کیا بولے آپ کی ویدیش سچیو نے وہ کیا سیکریٹری خاریزہ سیکریٹری خاریزہ نے وہ پانچ مانگوں کا کوئی دستہ ویز مو پہ مار دیا اور کہا کہ نریند موڈی نے یہ ان کو ہدایت دی اور یہ کرنے کے لیے کہا تو میں نے کہا کہ میری سب لوگوں سے بات ہوئی ہے میں نے خود میاں نواز شریف سے پوچھا یہ سب میڈیا کے اندر پرچار ہے اور ہمارے ہاں پہلے تھوڑا سا نکلا میڈیا میں اور پھر آپ کے میڈیا نے اس کو اچھال دیا تو بولے یہ تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میں سن رہا ہوں میں ان کا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ اپنے دیش کے نتاؤں سے پوچھئے بیٹ پرطا ویدگ نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ سرکار کی طرف سے اب تک نہ تو انہیں فون آیا ہے اور نہ ہی اس ملاقات کے بارے میں کسی کو پتا تھا اس ڈائیلاگ کے ختم ہونے کے بعد ہمارے رازدود نے اپنے گھر پہ ایک ڈینر کیا تھا اس ڈینر میں راشت پتی ایوب خان کے بیٹے میرے ساتھ بٹھائے گئے تھے صرف ان سے میری بات ہوئی راغون سے کھڑے کھڑے دو منٹ بات ہوئی اس کے بعد راغون بھارت آگئے ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی ایم بیسی کے کسی افسر سے میری کوئی بات نہیں ہوئی ایک بھی کال نہیں آیا یہ بڑے آشتری کی بات ہے سرکار نے اب تک کال نہیں کیا تھا یہ بڑے آشتری کی بات ہے یہ مجھے بہت بڑا آشتری لگتا ہے کہ سرکار نے مجھے کوئی کال نہیں کیا ملاقات کے بعد ہندوستان واپس آئے وید پتا ویدک نے جب یہ تصمیر سوشل میڈیا پر جاری کی تو ہنگامہ مچ گیا حالانکہ وید منتری عرون جیٹلی نے صاف کر دیا ہے بھارت میں ویواد گرمانے لگا تو پاکستان سے حافظ سعید نے بھی ٹوٹر پر اپنی پرتکریہ دے دی اس سے ایک پترکار کی ملاقات کو لے کر بھارتی سنسد میں ہنگامہ شرمناک ہے یہ بھارتی نیتاؤں کی چھوٹی سوچ کو دکھاتا ہے موسیقی